موسیقی موسیقی اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے اسی نے اس ساری کائنات کو قیرہ کیا ہے اب آسمان ہمارے سامنے ہے زمین ہمارے سامنے ہے اور یہ کتنی بڑی بڑی مخلوقیں ہیں اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ جو آسمان ہمیں نظر نہیں آ رہے اور پھر اس کے اوپر عرش ان کا تو انسان تصور ہی نہیں کرتا جیسا کہ احادیث میں وضاحت ہے کہ یہ آسمان جو ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے کسی طرح سے دوسرا تیسرے کے مقابلے میں تیسرہ چوتھے کے مقابلے میں حتیٰ کہ اتنا سے سات آسمان اور پھر یہ سب کچھ جو ہے عرش کے مقابلے میں ان کی کوئی حقیقت نہیں بہت عرش جو ہے وہ خدا کی ساری کائنات کو محیط ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار 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 بڑی بڑی چیزوں کا ذکر سماتے ہیں تاکہ انسان کو اپنی چھوٹائی کا اندازہ ہو جائے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں اور کتنا بے حقیقت اللہ احکم الحاکمین بھی ہے بڑا بھی وہی ہے اور ظاہر ہے کہ جب ہر اعتبار سے وہ بڑا ہے تو احکم الحاکمین بھی وہی ہے اب اس کی حکومت کو ماننا اس پر ایمان لانا یہ ہمارے لئے کتنا ضروری ہے ایک کیسے اعتبار سے بھی کہ اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں اور ایک کیسے اعتبار سے بھی کہ ہم اس کے محتاج ہیں اس کے بغیر ایک عام ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا اللہ کا نام قیوم ہے قیوم کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز اس کے ساتھ قائم ہے اور اللہ نے قرآن و عید میں فرمایا لیا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو تھام رکھا ہے اس سے کہ وہ گر جائیں وہ اپنے مقام سے ہٹ جائیں اللہ نے ہی ان کو روک رکھا ہے ملائن زال اتا اگر یہ اپنے مقام سے ہٹ جائیں آسمان اور زمین تو پھر کون ہے جو ان کو روک لے ان کو تھام رکھا ہے تو اللہ ہی صداد ہے جس کے سہارے ہم قائم ہیں لیکن انسان کی یہ بدبختی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے دل کل صرف نظر کیے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے وہ آنکھیں پیرے ہوئے ہیں اور ہمیشہ وہ اپنی دنیا اپنا پیٹ یہ دنیا کی زندگی جس کا خیال اور یہ پتہ انشاء نہیں آتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور سب کچھ ہمارا اس کے قبلے میں ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور قبول مجید میں اس لئے اللہ دلوی جلل نے فرمایا فَاَمْلَا مَنْتَغَابْ عَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَاِنَا جَعِيمَهِ الْمَعَوَا جس آدمی نے اللہ کا حکم نہ بانا اور دنیا کی زندگی کو اس نے آخر کا ترجیح دی اس کا ٹکانہ جہنم اور یہ جتنی ذات وہ بڑی ہے جس کے اعتبار سے اس کی گرفت اور اس کی سختی اس کا آزاد جو ہے وہ بھی بڑا ہے کتنے بڑے حاتم کی بات نہ مانی جائے اس کے حکم کو انسان ٹھکرا دے اور ہم کیا حقیقت لگتے ہیں لیکن کس طرح افسوس ہے کہ ہم اللہ کے آخکام کو ہم ٹھکراتے ہیں کتنی دنیا قابل ہے جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کے کیا آخکامات ہیں اور ہم ان کو عیر کے پیچھے لالے ہوئے ہیں آخر جب وہ بقت آئے گا کہ خدا سامن نکھرا کر کے ہم سے پوچھے گا کہ تم نے میرے حکموں کو کیوں نہیں مانا تو انسان کیا جواب دے گا یہ وہ سوال ہے جو انسان کو مسلمان کرتا ہے انسان کو یہ بات یاد لکھنی کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہایا اے اختب الانسان اور یترکا صدا کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا بیکار ہی میں اسے پوچھوں گا نہیں جو اتنی روزی دیتا ہے جس نے یہ زندگی دی ہے ابلیت و جوانی ہے انسان اس طرح سے اپنا پھرتا کاروبار کرتا عیش و عشق کرتا اور دنیا کی نیمتوں سے معضول ہوتا ہے تو آخر اللہ اسے پوچھے گا نہیں کہ اے منگر میں نے تجھے یہ سب کچھ دیا تو نے کیا کیا وہ بڑا ہی سخت وقت ہوگا جب انسان خدا کے سامنے کھڑا ان چیزوں کی جواب نہیں کرے گا اللہ اس سے سوال کرے گا کہ تُو نے میرے حکم آتے تھے تو تُو نے ان کو کیوں قبول نہ کیا اور میرے بھائیوں سارے تغمبر دنیا میں یہی بار سناتے گئے تغمبر دنیا میں آئے ہی اس عہد کو یاد سوانے کے لیے تھے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ آدم الاسلام کو پیدا کیا اور ان کی پشت سے جتنی بھی اولاد ہونے والی تھی آخری انسان تک اللہ تعالیٰ نے سب کو باہر نکالا بہت چھوٹی چیوٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا الستو برب دیکم چامت مہارا رب نہیں ہوں اب ظاہر ہے کہ کون انکار کر سکتا ہے سب نے کہا قالو بلا اللہ کیوں نہیں تُو ہمارا رب ہے شہدنا علا ان کو سنا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تُو ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اہد لیا اور اس کے بعد پھر اب ہم بھول گئے دنیا میں ہمیں بھیج دیا کہ ہم نے اللہ سے اہد کیا تھا اللہ نے کہا کوئی بڑی بات نہیں انسان ہے گھون جاتا ہے اللہ نے یاد کروانے کے لیے کارمبر بھیجے اللہ نے یاد کروانے کے لیے کتابیں بھیجیں اب جو آدمی اللہ کے یاد کروانے پر بھی نہ کرے یاد نہ لائے اور ہوش میں نہ آئے خبردار نہ ہو اور خدا کو رب نہ مانے اب اس کے بعد اس کے بعد کوئی جواب نہیں خدا پوچھے گا کہ میں نے تُو سے پوچھا تھا کہ میں تیرا رب نہیں ہوں اللہ نے جب یہ سب آدمی کو پیدا کرتے ہی یہ اقرار پڑا لیا اور پھر اس کی یاد دہانی میں پیغمبر بھیجیے اور کتابیں بھیجیں اب قیامت کے دن خدا جا کر جب یہ پوچھے گا اے مندر سنا اہت تُو نے کیا تیرا حضر ہو سکتا تھا یا اللہ نہ بھول گیا میں نے پیغمبروں کے ذریعے اس کی یاد دہانی کروائی کتابیں تیرے پاس بھیجیں تُو نے پھر یاد نہ کیا اب بتائیے کیا حضر ہے جو آدمی کر سکتا ہے یہ چیز یعنی فرق جو ہے اسلام کا یا ایمان کا کسی سے باغے ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے غافل ہے وہ مسلمان نہیں اور جسے یاد ہے اللہ اور وہ اپنی عملی زندگی میں اللہ کو کبھی نہیں بھولتا کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا سمجھو کہ اس کا ایمان زندہ ہے اور وہ مسلمان ہے دنیا میں پیغمبر آتے رہے اور ان کی تکر کافروں کے ساتھ یہی رہی پیغمبروں نے کافروں کو جگھایا کہ اس دنیا کی یہ جو عیش و عشت کی زندگی ہے اس میں تم سو نہ جاؤ اس میں ظافر نہ ہو جاؤ اللہ کو یاد کرو پیغمبروں کے باقیات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے پیغمبروں کے ساتھ مقابلے ہوئے پیغمبروں نے ماریں کھائیں بڑی بڑی تکریفیں اٹھائیں کونسا پیغمبر ہے ہر امت نے یہ کوشش کی کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اس کو قتل کر دیں اس کو مار دیں یہ ہمیں کیوں جگہ رہا ہے جیسے باپ بچے کو جگہتا ہے کہ بیٹا اٹھ صبح کو بچہ کا پسند کرتا ہے کہ مجھے میری پیاری نیر سے کوئی اٹھائے لیکن جو ہمدرد ہے وہ لازمی اٹھائے گا کہ اگر یہ اٹھے گا تو سپنی تیاری کر لے گا نہائے گا نماز پڑے گا جہاں اس کو جانا ہے سکول جانا ہے یا اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہے یہ تیار ہو جائے گا لیکن جگانے مارا جو اچھا نہیں لگتا اب جب وہ جاگ جاتا ہے پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ میں وقت پر جاج پڑا میں نے اپنی تیاری کر لی اور میرا باپ میرا بڑا خیر خواہ تھا جس نے مجھے جگا دیا ورنہ اگر مجھے وہ نہ جگاتا میرے کتنے نقصانات ہوتے جتنے میرے کام خراب ہو جاتے بعض میں انسان کو احساس ہوتا ہے لیکن اس وقت جگانے والا اچھا نہیں لگتا پرغمبر بھی لوگوں کو اچھے نہیں لگے پرغمبروں نے لوگوں کو اس دنیا کی جو ایک غفرت کی نید ہے اس سے جگایا لیکن ہمیں شرط کر ہوئی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے کتنی تقریفیں اٹھائیں کافروں نے آپ کے ساتھ کتنی سختییں کی جو چکر تھا کوئی کھانے پینے کا چکر نہیں تھا کوئی لالت نہیں تھا صرف ایک یہی بات کی کہ لوگوں میں تمہارے پیدے کے لیے آیا ہوں صلاتے آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے سب نے کہا کہ نہیں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر آپ نے ہمارے کہ جب تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو میں تمہیں آنے والے خطرات سے خبردار کرتا ہوں خوشیار کرتا ہوں لہذا سنبھل جاؤ لوگوں نے کہا ہے پالن یعنی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو ہمیں اپنے سلسلوں سے ہٹا کر ایک ایسی چیز کی طرف جو کہ غیر مری ہے نظر کوئی نہیں آتی کوئی سلسلہ نہیں کوئی کچھ نہیں یہ ہمیں کدھ نگا رہا ان کو یہ بات پسند نہ آئی چنانکہ انہوں میں بھی حضور کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا پھر اس کے بعد آپ پچھلے نبیوں کی طرف کرے جائیں عبراہیم علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کی باپ سے یہی تصدر رہی مستقل ان کی یہی جنگ رہی اللہ اکبر عبراہیم علیہ السلام کے لفظ کیا پیارے ہیں اببا اسے کیوں بلاتا ہے جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے نہ تجھے کوئی فیدہ پہنچا سکے تو ان کے بیچھے پڑا ہوا ہے اور اس زندہ خدا کو تجھوڑ رکھا ہے اللہ اکبر اس سے دیکھئے یہ بات بیوازے ہو گئی کہ پکارنا اسے چاہیے جو کوئی فیدہ پہنچا سکے پکارنا اس کو چاہیے جسے پتہ لگ جائے جو سن سکے جو دیکھ سکے دیکھئے عبراہیم علیہ السلام